سب سے ہترناک نرازگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ نراز ہیں بس دل ہی دل میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن وہ دل کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے سر ٹائم ملے تو اپنوں سے بات کر لیا کرو خاموشی اکثر رشتے توڑ دیتی ہے مت روٹھا کر صاحب اپنوں سے زندگی کا پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے روٹ جانا تو سب کو آتا ہے سر مزا تو تب ہے جب آپ کو روٹھوں کو منانے کا ہنر آتا ہو کتنے عجیب ہیں نا لوگ بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں اتنی تاخیر نہ کیجئے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر سر راستے نہیں رویہ انسانوں میں جدائی اور فاصلے پیدا کرتے ہیں بد مزاجی بات کو اس طرح خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو اپنوں کو مافی کی ضرورت نہیں ہوتی مافی کی ضرورت تو غیروں کو ہوتی ہے اپنے تو کبھی نراز ہوا ہی نہیں کرتے سر اگر آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا تو آپ کر لیجئے رشتے نبھانے کے لیے مقابلہ نہیں کرتے جب کسی کو آپ کی نرازگی کی فکر نہ رہے تو سمجھ لے رشتہ ختم ہو چکا ہے اور مجبوری شروع مافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے دل میں غلط فہمیاں پال لینے سے انسان کی اچھی بات بھی بری نظر آتی ہے سر ہنسی کے پیچھے کا دھد گسے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہے تو اس کا حل ڈونڈا جا سکتا ہے اگر تم بدگمانی کا شکار ہو تو اس کا حل ڈونڈنا ناممکن ہے سر چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا سر رشتوں کے تالے گسے کے ہتھوڑے سے نہیں محبت کی چابی سے کھولیں ہم گرم کھانے کو تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ کھانا کھانے کے لیے آسانی ہو جائے اس طرح اختلافات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حال نکل آئے اگر آپ نے کسی رشتے کا اختتام کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرو کیونکہ جب انسان جدہ ہوتا ہے تو وہ آخری لمحے ہی یاد رہتے ہیں کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں جب کبھی بھی حرکت کریں درد کرتے ہیں ناراضگی بھی ایک خوبصورت رشتہ ہے انسان دل اور دماغ دونوں میں بسا رہتا ہے سمجھانا مشکل ہو جائے تو دست بردار ہو جائیں اپنے وجود کو کسی بے قدر رشتے کو گسیٹنے کی خاطر جہنم میں مت جلائیں